زرداری صاحب بٹی صاحب انہوں نے بھی آج بیل لے لیے پروٹیکٹیو بیل حفاظتی زمانت کراچی سے کروائی اور اب وہ پیش ہوں گے کل کیونکہ ان کو خطکوں کے ان کی جو عبوری زمانتیں تھیں وہ خارج ہو چکی تھی اور کسی وقت بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا کل نیب نے ان کو سمن کیا ہے ان کو بھی اور لاول بھٹو کو بھی اور حکم امتنائی ان کا مسترد ہو گیا ہے کہ مقدمات جو ہیں وہ شفٹ کرنے کے مطالق سندھ ہائی کورٹ میں سٹے آرڈر مانگا تھا وہ مسترد ہو گیا حفاظی زمانت مل گئی اب کل وہ پیش ہوں گے جلسے جلوس کی صورت میں کیا کرتے ہیں دیکھنا ہے بٹی صاحب ریکارڈ جلنا شروع ہو گیا کراچی میں سابر صاحب ریکارڈ لاہور میں میں تین جگہ جلا امارتوں کو آگ نہیں لگتی ریکارڈ لگتی ہے ڈاکومنٹس کو کاغذات کو جن کی بنا پر ان کو سزائے دی جاتی ہے ریکارڈ جلا نہیں ریکارڈ جلایا جاتا ہے ریکارڈ جلایا جاتا ہے وہ ریکارڈ کیا تھا پہلے جی جی ایڈی کے کچھ کاغذ مسپلیس ہو گئے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کراچی سے اسلام آباد کیس کیوں ٹرانسفر کر رہے ہیں بھائی آج تو بے جان کاغذ جلائے کل کوئی انسان جلا دو گے انویسٹیگیشن افسر بھی کسی کے بیٹے ہیں بھائی ہیں انسان بٹی صاحب جلتے رہے ہیں کسی کی فیملی کا حصہ ہیں شرح المخلوق ہیں تو اب زرداری صاحب بلاول صاحب کی ٹون آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کے بارے میں جو حقائق زرداری صاحب کے بارے میں پہنچ چکے ہیں نیب کے پاس میں نہیں سمجھتا دو تین پیشیوں کے بعد انہیں گرفتار نہ کیا جائے جتنے ایویڈنس آ چکی ہیں اور آخری آپ کو ایک خبر دے دوں زرداری صاحب نے دو دن پہلے لندن اور دبائی لندن اور دبائی اپنے جن دوستوں کے نام ان کے اپنے اربو کھر بروے کے پراپرٹی تھی انہوں نے کہا بھائی میرے پیسے واپس کرو میرے بچوں کے نام لگاؤ اس وقت بلاول زرداری صاحب محترم تیس سال کے ہو گئے ہیں ان کی اس سے چھوٹی صاحب زادی انتیس سال کی ہو گئی ہے لہذا اب پریشانی زرداری صاحب کو جیل میں جانے سے زیادہ وہ جو اربو کھر بروے مسلم ناموں پہ ہے اس کی بھی ایک پریشانی میں اضافہ ہو گیا ان کا آپ کی طلاقل یہ ارض ہے